تو آزم ششتی وحمد اللہ علیہ وقت کافی ہو گیا دعا فرزمانگا کون آیا دنیا ہوتے ہوئیاں گلی گلی رشنائیاں ہنے لوگ کی برچہ لگان دےنا ہے کہ کئی لوگ کی برچہ نہیں لگان دے انہوں ہم جارے انہوں دیکھ کے لگ جانے ہیں یہ بھی یہ نہیں یہ خوشیدی نشانی ہے کون آیا دنیا ہوتے ہوئیاں گلی گلی رشنائیاں ابراہیمی بلشن دے وچ عجب بہارہ آئیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پہیاں مکہ وچ دہائیاں آزم اللہ علیہ وقت لیا گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں میرے پاک نبی نے صرف ایک حلیمہ دی نہیں پوری قسمت پوری امدیاں کے سمتان جگائیاں سرکار سیدہ آمنہ واسطہی تاجدار تے وفادار نہیں بن کے آئے میرے تو آلے واسطے بھی سرکار غم خار بن کے آئے اللہ پاک اس پاک نبی دی محبت نصیب فرمائے کہ میں دعویٰ دے رہے ہاں جناب محترم کبلا محمد سربر قادری صاحب انہاں دی پہلے بھی تُسی تقریر درد وز جن چکے ہو تو ماشاءاللہ کافی وقت ہو گیا ہے تے اپنا خطاب بلا تخیریں شروع فرمان دیں الحمدللہ اللذی لم یزل آلما قدیرا حیجن قیوما سمییا بسیرا السلاة والسلام علی شاہدن و مبشرا و نزیرا ودائیا الیلاللہ بی ازنه و سراجا منیرا اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا فقال اللہ تبارکہ وتعالی فی مقام آخر قال عیس ابن مریم اللہم ربنا انزل علينا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا صدقاللہ الازین وبلغنا رسوله النبی الكریم المتین الرعوف الرحیم و نحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبیر القمر ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب انوز نام تو گفتن کما لے بے عدویست لا یمکن سناو کما کا نحق ہو بعد از خدا بزرگ دوئی کسا مختصر میرے کارواؤں زینتِ محفل میرے لئے انتہائی محبتوں عزتوں کے لائے زیبِ سجادہ قبلہ پیچ صحاب دامت برکاتوں ملک سیہ معزز صحاب ذاتگان علماءِ زیشان اور مسلمان سامین و ناظرین سب سے پہلے تو یہ بات میں ارز کروں کہ جن کو میں یہاں پر تیسری غالبن یہ میری حاضری ہے میں جنہیں سنانے آتا ہوں جن سے میں ملنے آتا ہوں وہ میرا تعلق ان سے ہے اور آتے ہی سب سے پہلے میں انہی کے پاس جاتا ہوں میری مراد صاحبِ مزار اور یہی تعلق ایسا ہے جو دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے جس کی محبت اللہ کی رضا کے لئے ہو جس کی کسی سے دشمنی اللہ کی رضا کے لئے ہو کسی کو کچھ دینا اللہ کی رضا کے لئے ہو کسی سے کچھ لینا اللہ کی رضا کے لئے ہو تو آقا نے اس کے لئے خوشخبری سنائی فقد قد کا لفظ استعمال فرمایا جو متحقق لفظ ہے فقد استکمل الایمان اسے مبارک ہو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے باقی مجھ سے پہلے آپ نے بڑا علمی فکری اور بڑا سریلہ خطاب سنا میں وہ تو نہیں کر سکوں گا لیکن ایک میرے پاس طاقت ہے جو میں رکھتا ہوں اسی کے ساتھ سلوں گا وہ یہ ہے کہ جو بات ہوگی وہ دل سے ہوگی اور جو دل سے بات ہوتی ہے اس کی طاقت اور قوت بہت ہوتی ہے لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں رہتی ہے انسان کو محبت کی زبان یاد